دوستو آپ جو بھی مہاراجاؤں کی پورٹریٹ دیکھتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی اس میں سمائلنگ فیلس دیکھی ہے اور اگر نہیں دیکھی تو ایسا کیوں کوئی بھی سمائلنگ فیلس کیوں نہیں آئے اور ایسا کیا ہوا کہ مہان فیزیسکس میڈم کیوری کی رسنا نے ان کی خود کی جان لے اور کیا آپ کو ایسے گرہ پتہ ہے جہاں ہیرو کی بارش ہوتی ہوگی آپ اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی گزب سے فیکٹ دیکھنے والے ہیں تو ایسے ہی فیکٹ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سپر مین کا نام سنتے ہی ہوا سے باتیں کرنے والا ایک سپر ہیرو کی ایمیج ہمارے مائن میں بن جاتی ہے پر آپ کو جان کر آسچر یہ ہوگا کہ جب 1938 میں اس کریکٹر کو کریٹ کیا گیا تب اس کے پاس انہیں کی شکتی نہیں تھی ایسے میں وہ اونچی اونچی امارتوں کو تو جمپ کر لیتا تھا پر اگلے ہی پل اسے جمین پیانا پڑتا تھا بعد میں جب 1940 میں جب ایک نئی کارٹون شو کے اینیمنیٹرز نے سپر مین کو لے کر کارٹون بنانا چاہا تو انہیں جمپنگ سپر مین بنانے کے لیے بار بار گھٹنوں کو مور کر سکیچ ڈراؤ کرنا پڑتا تھا اور جو کافی ڈیفیکل تھا ایسے میں ڈیسائٹ کیا گیا کہ سپر مین کی پاس اڑنے کی شکتی ہوگی اور اسے بار بار جمین پہ نہیں آنا پڑے گا اسے سپر مین کو نئی شکتی بھی مل گئی اور انیمیشن بھی سمود بن پایا دوستو فوٹو کھشتے سمیے سے چیز کہنے کا پرسلن ہے تاکہ ہماری سمائلنگ پک آسکے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کی کبھی سمائلنگ پک کیوں نہیں آئی لیکن آپ کو جان کر آسکر یہ ہوگا کہ کچھ سو سال پہلے ویکٹورین ایرا میں لوگ فوٹو کھشتے سمیے سے چیز کے بجائے سے پرونز کہتے تھے تاکہ فوٹو پہ ان کے چہرے پر گم بھیرتا دیکھے دراصل اس سمیے ادھیک ہسنا گریبوں سے جوڑا جاتا تھا شاید یہی کارن ہے کہ جب ہم پرانے سمیے کے راجہ مہراجاؤں کی پورٹریٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی سمائلنگ فیز دیکھنے کو نہیں ملتا ہے مورڈن فیزکس کی مدد سے کہی جانے والی مہان ویگیانک میڈم کیوری کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا انہیں ان کے ریڈیو ایکٹیپ ادھارتوں پر کیے گئی شود اور پولونیم تتھا ریڈیم کی کھوچ کے لیے جانا جاتا ہے لیکن شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ ریڈیو ایکٹیپ ایلیمنٹ میں ان کی رچی ہی ان کے مرنے کا کارل بنی یہ عجیب ہے لیکن یہ ہی سچ ہے دوستو بات یہ ہے کہ ایکسپوزر ٹو ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے انہیں اپلاسٹک انیمیا نامک بیماری ہو گئی اور جس نے ان کی جان لے لی یہاں تک کہ ریڈیشن نے ان کی کپڑوں فرنیچر اور کتابوں کو بھی نقصان پہنچایا اور ان کے مرنے کے سو سال بعد بھی ان کی چیزیں ریڈیو ایکٹیو میں ہیں اور انہیں لیڈ باکس میں رکھا گیا ہے اور اگلے پندرہ سو سالوں تک انہیں ایسے ہی رکھا جائے گا دوستو کئی بار پیرینٹ سے پیسے مانگنے پر وہ کہتے ہیں یہاں پیسو کا کوئی پیر نہیں لگا ہے یا پیسو کی کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے جو تمہیں ہر سمیں پیسے دیتے رہوں لیکن بھرمال میں کچھ ایسی جگہ بھی ہے جہاں پیسو تو چھوڑیے ہیرو یعنی ڈائیمن کی بارش ہوتی ہے دوستو دراصل سیٹرن اور جوپیٹر ایسے دو گرہ ہیں جہاں کی واتاورن میں بڑی ماترہ میں کاربن موجود ہے اور جب موسم میں بدلاف کی وجہ سے کاربن پر بزلی گرتی ہے تو وہ بلکل ہارڈ ہو کر گرفائٹ بن جاتا ہے اور نیچے گرنے لگتا ہے جہاں ایٹموسفیرک پریشر اسے تب ہارڈ بناتا جاتا ہے جب تک کہ وہ ڈائیمن نہ بن جائے اور اس طرح وہاں ہیرو کی بارش ہونے لگتی ہے کیا کوئی اتنا لکی ہو سکتا ہے کہ ایٹم بم کے اٹیک سے بچ جائے وہ بھی ایک نہیں دو دو بار یقین کرنا مشکل ہے لیکن جاپان کے سٹومو یاماگوچی ایک ایسے ہی بھاگی شالی بکتی ہیں دوستو دراصل چھے اگست نائنٹین فورٹی فائف کو انہیں ایک بزنس ٹریپ پر ہیروشیما بھیجا گیا تھا لیکن اسی دن امریکہ نے وہاں ایٹم بم گرا دیا یاماگوچی کا چہرہ اور ہاتھ جھولس گئے پر چمتکارک روپ سے تو وہ مرنے سے بچ گئے اور واپس اپنے گھر ناگا ساکی چلے گئے لیکن تین دن بعد امریکہ نے وہاں بھی ایک ایٹم بم گرا دیا اور اس حملے میں ان کا گھر برباد ہو گیا پر سبحانگی سے اس وقت وہ اور ان کا پریوار ایسے شرکسک جگہوں پر موجود تھا کہ سب کے سب بچ گئے وہ بہت ہی لگی تھے